شکیل محمد عمرہ کا پورا بیان سن کر یہ آپ کچھ فیصلہ کریں چلے تو ویڈیو شروع کرتا ہے چلنے کی لئے اللہ نے علماء کی جماعت کو مقرر فرمایا ہے ہاں اللہ نے ان کے ذمہ کیا ہے کہ لا تخرق بھی رسانہ کلی تاج لابی ان علینا جمعہو و قرآنہ ثم ان علینا بیانہ کہ اس کے الفاظ کو بھی اللہ نے محفوظ رکھنے کا انتظام اور اس کی تفسیر و معنی کو بھی محفوظ کرنے کا انتظام جو اللہ نے کیا وہ علماء کی جماعت سے کیا ہے اب آپ نصوص میں مولانا علیہ صاحب ہمت اللہ علیہ ساری زندگی علماء سے یہ کہتے رہے کہ نصوص میں غور کریں ہمارے حضرت مولانا عطاہ صاحب علماء کی جماعت سال لگا کر واپس جا رہی تھی تو ان سے پوچھا جا کر کیا کرو گے تو علماء نوجوان بچے سے انہوں نے کہا کہ ہم پانچ کام کریں گے تو حضرت نے فرمایا کہ پانچ کام تو مولانا عطاہ صاحب نے فرمایا کہ پانچ کام تو ساری امت کے لئے ہے علماء کے لئے تو پورا دین لے کر چلنا ہے پورا دین پورا دین علماء کے ذمہ ہے تو اس پر آپ غور فرمائیں کہ یہ مسئلہ یا اس قسم کی شیکڑوں ہزاروں باتیں ہیں جس کی بے شمار کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں اور یہ وہ مسائل ہے میرے بزرگوں دوستوں میرے علماء محترم علماء حضرات کہ جن پر آپ کو آج سے نہیں تبلیغی جماعت کے کام کرنے والوں میں اور علماء میں ہمیشہ اندرونی سرد جنگ چلتی رہی علماء کبھی بھی جماعت والوں کی اس قسم کے کلام سے رویہ سے مطمئن نہیں رہے رویہ فکر اور کلام ان چیزوں سے علماء نے ہمیشہ اعتراض جزایا جب تک کہ بہاملہ یہ تھا کہ عوام کہتی تھی بڑے کنٹرول کر لیتے تھے اس کو اوپر جا کر مسئلہ صاف ہو جاتا تھا آخری چھلی سے جب گزرتا تھا تو صاف ہو جاتا تھا لیکن اب حال ہی ہونے لگا کہ بعض ضابطہ ذہن سازی کی جانے لگی دین کے دیگر شعبوں اور کاموں کے بارے میں اور اس کی بیجا غلط تعویلہ تشریحات قرآن پاک کے نئے نئے معنی اور مطالب آپ غورت فرمائیں گے میرے محترم حضرات تو آپ کو یہ ملے گا کہ مولانا مودودی کا قلم بھی اتنا نہیں بہتا ہے اتنا نہیں بہتا ہے جس پر اتنے قلم اٹھائے گئے اور اتنا اس پر کہا گیا مولانا مودودی پر حالانکہ اس کی تحریر تھی مولانا مودودی صاحب تحریراً جو کچھ کیا تھا غلط کیا تھا جس کے پڑھنے والے آشار یا ایک فیصد امت رہی ہے کتابوں کے پڑھنے والی اس میں بھی متاثر ہونے والے مودود چند لوگ ہوں گے لیکن یہاں حال یہ ہے کہ پندرہ سال کے نوجوان سے لے کر پچیسی سال کا بڑھا تک یہ باتوں کو دنیا میں دور آ رہا ہے جن کے علماء پرسوں پہلے رد کر چکے ہیں ولد کہ چکے ہیں اور من مانی